موسیقی اسلام علیکم میں پروفیسر بدر فیاض ابحری ماہر امراض مادہ جگر اور پیٹ کے امراض کا ماہر آج ہم بات کریں گے گرڈ کے حوالے سے گرڈ کیا ہے گرڈ بیسیکلی ایک فنومنا ہے ایک مرض ہے جس کے اندر کھانے کے بعد کھانے کے اندر جو کانٹنٹس ہیں جو مادے کے اندر جو کھایا ہے آپ کا وہ اوپر کی طرف پیک کی طرف ریٹکس کر کے آپ یہ غزہ کی نالی کے اندر آتا ہے میدے میں پڑھا ہوا کھانا غزہ کی نالی کے اوپر آتا ہے اور جس سے اس کے بہت زیادہ سمٹرمز پیدا ہوتے ہیں اسے تکلیف پیدا ہوتی ہیں ان سمٹرمز کا نام گرڈ ہے اگر اس کو آپ سمجھیں کہ میدے کے اندر تہذابیت بہت ہے اور وہاں پہ تہذاب ہے جس میں ہمارا کھایا ہوا سب کچھ حضم کرنا ہے میدے کی پی ایچ تین سے کام ہے 3.0 سے کام ہے بہت زیادہ ایسے لڑک ہے لیکن قدرت کا نظام ایسا ہے کہ وہاں اس کی پروٹیکشن ہے لیکن جو غزہ کی نالی ہے وہاں پی ایچ 3.0 نہیں ہے وہاں پہ نورمل الکلائن پی ایچ ہے جو ہماری پوری باڈی میں ہے 7.4 تو یہ جب کھانا ایسی ڈک کنٹینٹ والا اس میں آتا ہے غزہ کی نالی میں یہاں پہ تو وہ بہت تکلیف اور جلن پیدا کرتا ہے سمٹرمز جو اس کے پیدا ہوتے ہیں جس میں یہ غزہ کی نالی میں جلن اس کے ٹریٹمنٹ کے طور پر ہم ایسی کچھ فیزیکل اور کچھ لائف سٹائل موڈیفیکشن کو ایڈوائز کیا جاتا ہے اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر وزن زیادہ ہے تو اس کو کنٹرول کریں اس کو کم کریں بہت زیادہ کم نہیں ایکچول ویٹ سے 10% کم ہو جائے تو گرڈ کے سمٹرمز میں بہت فرقا جاتا ہے کھانے پینے کے اندر تھوڑی مقتار میں تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں اور پیچ میں ایک وقت میں ایک ساتھ بڑا میل نہیں کھائیں کھانے کے بعد لیٹے نہیں یا کوئی وزن اٹھانے کا کام نہیں کریں نماز بھی اگر آپ نے پڑھنی ہے تو وہ پہلے پڑھ لیں کھانا بعد نکھائیں کھانے کے بعد سونے میں تین گھنٹے کا فرق ہونا چاہیے یعنی آپ دنر اپنا پہلے لیں اور سوئیں تین گھنٹے کے وقت ساتھ یہ بہت امپورٹنڈ ہے اور جب سوئیں تو سرحانہ تھوڑا اوپر ہونا چاہیے ہیڈ اینڈ آپ کا تھوڑا اوپر ہونا چاہیے تاکہ کھانا ریفلکس کم کرے اس ریفلکس کی وجہ سے لیرنجائیٹس سانس اور ایستما تک پروڈیوس ہو جاتا ہے تو یہ گھرڈ کے دوسرے سمٹرمز ہیں جو کہ میدے سے باہر ہوتے ہیں اب ہم رمضان کی بات کر لیں تو رمضان کے اندر ہمارا کھانا دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے میجر میلز میں ایک سہری کے اوپر اور ایک افتار کے اوپر اب سہری کے اوپر لوگ اتنا زیادہ نہیں کھاتے لیکن اتمام افتار کا ہمارے ہاں بہت زیادہ کیا جاتا ہے جس کے اندر فیٹ فوڈ بھی ہے جس کے اندر چروی آلا فوڈ بھی ہے میٹھا بھی ہے کھانا بھی زیادہ ہے مرغن غزائے بھی ہیں اس کنسپٹ سے کہ بھئی کمزوری ہو گئی ہے کمزوری نہیں ہوتی ہم نے کھانے کے ٹائمنگ چینج کی ہیں کھانا تو ہم اتنا ہی کھا رہے ہوتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں رمضان میں ہم وزن کم کر لیں گے ایسا ہوتا نہیں ہے نومل گھروں کے اندر جو رمضان کے اندر جو گروسریز ہیں وہ نومل مہینوں کے حصے زیادہ آتے ہیں فروٹ زیادہ آتا ہے تیل زیادہ آتا ہے سب چیزیں زیادہ آتے ہیں تو ہمارے ہاں ویٹ رمضان میں کم کرنے کا کنسپٹ جو ہے وہ غلط ہے انلیس آپ ڈائٹ پلان کو فالو کر رہے ہیں اگر آپ ڈائٹ پلان کو فالو کر رہے ہیں تو رمضان ہونا یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا رمضان کے اندر سب سے زیادہ ایڈوائزیبل یہ ہے کہ افطار کے بعد آپ ہلکا سا افطاری کریں جس میں آپ خجور لے سکتے ہیں فروٹ لے سکتے ہیں ایک ساتھ بہت زیادہ پانی یا شربز یا جوس نہ پیئیں ایک گلاس ایک پیئے تھوڑا سا فروٹ کھائیں اور اس کے بعد آپ نماز پڑھیں نماز پڑھ کے آپ اس کے بعد اپنا جو میل کھانا ہے کھائیں تو یہ ایک وقفہ آ جاتا ہے پھر رمضان کی دوسری باتیں ہیں عشاء ہے اور اس کے بعد تراوییاں ہیں اس کے بعد پھر آپ ایک ہلکا سا سنیک لے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ ہلکا سنیک ہونا چاہئے کیونکہ تراوی کے بعد اگر آپ لیں گے تو پھر سونے کی طرف جب جائیں گے تو آپ کو ریفلکس کے سمٹمز بڑھیں گے تو ایڈوائزیبل یہ ہے کہ تراوی سے پہلے آپ ڈینر کر لیں اور تراوی کے بعد کوئی ہلکا سا سنیک کوئی دودھ کا گلاس یا چھوٹا موٹا کوئی تھوڑی سی چیز لے لیں سہری کے اندر دہی کا استعمال بہت فائدہ مند رہتا ہے اور ہم بہت سے سمٹمز جو ہیں وہ کم کرتا ہے اور صحت کے لیے بھی اچھا ہے